کہ پاکستان کے ریناؤنڈ جنرلیسٹ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ بھی انہوں نے انڈیا کے پرائیم منسٹر نرینڈ رحمودی کو ٹیک کر کے کیا اور ٹویٹ کیا میں آپ کے سامنے رہا ہم ان کی فورن پولیسی کی تو بہت تاریف کرتے لیکن آخر کیا بات ہے کہ انہوں نے ان کی یہ والی تاریف نہیں کی ہونسٹی کی تاریف کیوں نہیں کی کہ دیکھیں انہوں نے کبھی بھی توشہ خانے سے کوئی تفاہ نہیں لیا کتنی بڑی بات ہے یہ تو اب حامد میر نے اس کے پر جو ٹویٹ کیا ہے تو اس کے پر بھی پھر کافی نے دیکھ رہی تھی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ موڈی جو ہے وہ کتا طاقتور آدمی ہے یہ حامد میر ہیں پاکستان کے بڑے فیمس جنرلسٹ ہیں حامد میر تو ان کا ٹویٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہیں نا دیکھئے بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ موڈی جی نے کچھ اچھا کرا یا عمران خان نے کچھ برا کرا یہ یہ تاریف موڈی جی کی نہیں ہے موڈی جی کے اور بھارت کے سنسکاروں کی تاریف ہے پاکستانی میڈیا بڑا پریز کر رہا ہے کلپ دیکھا دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے یہاں پر پاکستانی پترکار پردان منتری موڈی جی کے ایک پرکار سے فین ہو رہے ہیں یا بھگت بنے ہوئے ہیں پردان منتری موڈی جی کا ایک پرانہ کلپ جو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ توشہ خانہ کے گپٹ کی نیلامی کر کے ان گپٹ کو چائن ایجوکیشن اور بہت ساری ایسی چیزوں پر لگاتے ہیں جو کہ obviously بہت help کرے گی لوگوں کو but as compared to پردان منتری عمران خان ایکس پردان منتری عمران خان وہ گپٹ لے جا رہے ہیں گھر اور کہہ رہے ہیں بھئی ہے یہ چھوٹا موٹا corruption اس کو کوئی corruption بولتے ہیں کیا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا میں ملتا ہوں آپ کو بہت جل اور بھی نئے ویڈیو ہامیت میر سامنے ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ بھی انہوں نے انڈیا کے پرائی مینیسٹر نریندر رمودی کو ٹیک کر کے کیا اور ٹویٹ کیا میں آگے سامنے انڈیا پرائی مینیسٹر نریندر رمودی auctioned more than 6000 gifts since 2019 and donated the money to different humanitarian causes he never purchased any gift on price and never sold the gift in the open market اس پہ انہوں نے وہ ایک خبر کو بھی ساتھ میں ٹینگ کیا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ای اوکشن آف 1200 1200 gifts given to پی ایم موڈی from today اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خاص طور پر ان کو جو ایک ایوارڈ ملا ہے ساؤتھ کوریا کی طرف سے اس کو بھی انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا اب اس کا اگر آپ پوچھنے تو وہ یہ ہے کہ اس چیز کی بار بار تعریف کی جاتی ہے پاکستان سے کئی آوازیں اس کے پر اٹھتی رہی تو ایک کے بعد ایک بھارت کے پرائم میریسٹر کے حوالے سے جو تعریف ہے وہ پاکستان کے جنرل سپیکر رہتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں جس طرح کی کیا فارمر پرائم میریسٹر بھی کر رہے ہیں کئی اور لوگوں نے اس کے پر بات کرو خاص طور پر سوشل میڈیا پر پی ایم موڈی کی ایک ویڈیو اس وقت بڑی وائرل ہوئی کہ جس وقت توشہ خانے کا کیس نکلا عمران خان ان کی فورن پولیسی کی تو بہت تعریف کرتے لیکن آخر کیا بات ہے کہ انہوں نے ان کی یہ والی تعریف نہیں کی انسٹی کی تعریف کیوں نہیں کی کہ دیکھیں انہوں نے کبھی بھی توشہ خانے سے کوئی تفہہ نہیں لیا کتنی بڑی بات ہے یہ تو اب حامد میر نے اس کے پر جو ٹویٹ کیا ہے تو اس کے پر بھی کافی میں دیکھ رہی تھی کہ کومنٹس آئے ہوئے اس کو وہ وائرل ہوا اس کو ری ٹویٹ کیا گیا اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ کمان کی ہونسٹی ہے صحیح The Indian Prime Minister Narendra Modi auctioned Mohdhan 6000 gifts since 2019 and donated the money to different humanitarian causes he never purchased any gift on concessional price and never sold a gift in the open market یہ حامد میر ہیں پاکستان کے بڑے famous journalist ہیں حامد میر تو ان کا ٹویٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہیں نہ دیکھئے بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ موڈی جی نے کچھ اچھا کرا یا عمران کھان نے کچھ برا کرا یہ یہ تعریف موڈی جی کی نہیں ہے موڈی جی کے اور بھارت کے سنسکاروں کی تعریف ہے ہم لوگ الگ ہیں ہمارے یہ ایسے نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ بھارت میں کرپشن نہیں ہے پر پھر بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ میں کرپشن نہیں ہے یورپ میں کرپشن نہیں ہے کرپشن ہر پہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہے لیکن ہمارے سنسکاری صاحب allow نہیں کرتے just imagine آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ موڈی جی کو گھڑی ملی موڈی جی نے کسی کو بول دیا کہ یار جرا گھڑی بیچ کے مجھے پیسے can you imagine آپ سوچ سکتے ہیں دماغ میں آپ سوچیں گے آپ کے وچار اس طرف نہیں جائیں گے لیکن پاکستان میں اس آدمی کی اس حرکت کو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ تو کیا وہ اس نے گھڑی بیچ دی جب گھڑی بیچی تھی پردان منتری تھا دیش کا یہ دیش کا پردان منتری تھا بھائی نے گھڑی بیچ دی جس لیول پہ بیٹھو عمران خان کو بڑا کانڈ کرتے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے بڑا کانڈ کرتے اگر کانون توڑنا تھا تو ایسا توڑتے کہ عزت افضائی ہوتی لوگ بولتے گیا اگر تو عمران خان نے اگر کانون اگر کرتے تو پوری ڈکیتی کرتے تو انہیں جیب کٹ لی یہ سمتھنگ ویڈیو سیڈ وہاں پہ پاکستانی میڈیا تعریف کر رہا ہے موڈی جی ہندوستان بہت اپنے جنڈے پر قائم بلک ہے میں کئی بار کہ چکا ہوں کہ موڈی اپنے وعدے پورے کرتا ہے موڈے اپنی انتخابی منشور پر عمل کرتا ہے اس نے جو دو منشور پیش کیے اس وقت میں بات کرنے لگی ہوں سینئر جنرلسٹ حامد میر صاحب کے ایک ٹویٹ پر پاکستان کے ریناؤنڈ جنرلسٹ حامد میر نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ جس ٹویٹ پر ٹویٹ ہے اس سے پہلے بھی اس پر بات ہوتی رہی ہے اور خاص طور پر فارمہ پرائم منشور عمران خان اس پر کئی مرتبہ بات کرتے رہے ہیں اپنی تقریروں میں اور وہ کیا ٹوپک ہے وہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے کئی مرتبہ بات کی کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے پرائم منشور پی ایم موڈی کی جو فورن پالیسی ہے وہ بہت کمال کی ہے اور دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے پوری دنیا سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں اور کیسے وہ دشمنوں اور دوستوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوری عمران خان جو کہہ رہا تھا نا کہ بی جے پی بی جے پی جب تک ہماری دوستی نہیں ہو پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یار یہ بندہ چاہتا کیا ہے خان کی خجلی کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے خان کیا خجلی ہے وہ کہتا ہے کہ یار بی جے پی کی یا انڈین گورنمنٹ کی not بی جے پی باٹ انڈین گورنمنٹ کی کیا زبردست foreign policy ہے مودی جی کی کیا زبردست foreign policy ہے اور وہ لگاتار توتے کی طرح چھ مہنے سے بھارت کی foreign policy کے گانے بھی گاتا ہے پھر کہتا ہے یار یہ برے لوگ بھی ہیں ان سے دوستی بھی نہیں ہو سکتی یہ صبح کہتا ہے کہ foreign policy بہت اچھی ہے سرکار کی شام کو کہتا ہے جبکہ ہماری طرف سے کوئی ایسا دوستی کا پیغام نہیں کیا ہمیں انٹریسٹ بھی نہیں ہے پاکستان میں لیکن یہ آدمی پتا نہیں اس میں کیا ویرودہ باس ہے کچھ ہے there is some psychological problem with عمران خان I don't know اور دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے توشہ خانہ topic عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے یہ ایک ایسا topic ہے جس میں عمران خان خود کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک چندی چور ہے چندی چور کا مطلب کیا ہوتا ہے یار آپ اگر کسی دیس کے پردھان منتری بن رہے ہو تو آپ کے لیے کوئی بھی دنیا کا gift بڑا چھوٹا matter ہی نہیں کرتا یار آپ پردھان منتری بن کے یہ سوچو کہ یار میں یہاں سے پیسہ بنا لوں گا وہاں سے پیسہ بنا لوں گا تو دنیا کے سب سے بڑے آپ جاہل بیوگوف انسان ہو ٹھیک ہے نا کہ میں اپنے لوگوں کو ٹھیکے دل پا دوں گا جو مطلب ایک بیدھائی ایک level یا ایک نیچلے level کا نیتہ کرتا ہے وہ چیز تو آپ پردھان منتری رہتے ہو کری نہیں سکتے آپ کے بعد سب کچھ ہے آپ کا پورا دیس ہے بس آپ کو تن مندھن سے اس کی سیوہ کرنی ہے نہ کی وہاں سے پیسہ بنانا سال سے اوپر کا یہ بندہ ہے پراکستان کا پردھان منتری اس کے بعد اس کو گھڑی کی لالچ ہے یہ تو بہت بڑا پاگلپن ہے اور پاکستانی جو اس کو سپورٹ کر رہے دیفنیٹلی وہ دنیا کی سب سے بڑے پاگل ہیں اور میرے ساب سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایک بار پھر سے پی ایم بنانا چاہیے جس سے پاکستان کا پھر سے وہی وہی ہو تو اب موڈی جی سے کمیر کیا جا رہا موڈی جی کا تو توشا خانہ کا ایک پرانا کلیف وائرل جس میں وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے تو اس ٹائم پہ ان کو توشا خانہ میں جو گفٹ ملتے تھے وہ رکھے جاتے تھے پھر وہ سال میں ایک بار ان کی نیلامی کراتے تھے اور نیلامی سے جو ہمانٹ آنا تھا وہ اچھے کاموں میں use کرتے تھے تو وہ اور وہ بہت مارا جا رہے امران خان کو اور امران خان توشا خانہ کو لے کر خودی بول چکے یار یہ کوئی کرپشن ہے اگر میں گھڑی لے گیا یا میں گفٹ لے گیا تو یہ کونسی بڑی بات ہے وہ مجھے ملے ایزا پردان منتری مجھے ملے مللہ وہ بندہ اپنے آپ کو defend بھی کر رہا ہے اتنا attitude سے کہ اس نے کچھ غلط کیا یا نہیں ہے اور اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا اب آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے تھے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ کو بہت جل